بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پی ڈی امٹی کے ڈائریکٹر کوفیسر عبدالسلوی صدقی صاحب سبھی منتظرین اس پروگرام کے کنوینر باکر ملکان ادر صاحب باکر مجموع صاحب صاحب صادق صدر شعبہ صادق مدربیت یہاں پر بیٹھوی صدقی مقارن داران شاید ہمیں حرکر نام میں لے پاؤں صادق اللہ اکرام اور عزیز قربات علیہ السلام علیکم سیشن کے آخری میں صدق کے کلمات کو چائے سے پہلے پرداش کرنا واقعاً بڑے دل گزے کا کام ہے اور آپ اس کے بوجود بھی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے لئے میں آپ کا خصوص دوکشت بیادہ کرتا ہوں اس تکنیکی سیشن میں پانچ مقالیات پیش کیے گئے اور ماشاءاللہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع میں رہا ہے زبان کی تعلیم قومی نتابید دھانتے کی روشنی میں ڈاکٹر نجمو صاحبہ نے اپنا مقالہ پیش کیا نظم کی تدریس افثانے کی تدریس اور تدریس اردو چیلیبین اور تحقیر پھر ڈرامے کی تدریس اس طرح پہ پانچ مقالے ہمارے سامنے آئے جن میں مقالہ نگاران میں ڈاکٹر نجمو صاحبہ مادم کے علاوہ ڈاکٹر دیوی رضا عالد قاتون صاحبہ ڈاکٹر پیروز علم صاحب ڈاکٹر پرویز احمد آزمی صاحب اور ڈاکٹر اشاد احمد صاحب شامل میں سبھی مقالہ نگاران کو تہدل سے مبارک بار پیش کرتا ہوں ہر ایک نے اپنی سی بہت اچھی کوشش کی یہ کوششیں بہت قابل قدر ہیں اس معنی میں کہ آج اردو کی جو صورتحال ہے اکثر لوگ اس سے اپنی وابستگی کو بھی معیود سمجھیں لگے ایسے حالات میں اگر اردو میں کوئی انتسکی لے رہا ہو دکھ رہا ہو پڑ رہا ہو تو بحق قابل تحسین اور قابل مبارک بار میں سمجھتا ہوں حضرات و قواتین آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان و عدد کی تدریس کے دو اہم مقاصد ہوتے ہیں پر کل تذکرہ بھی آیا کہ ایک ہوتے ہیں افادی مقاصد جس میں لینگویج سیکھنا سننا ہے بولنا ہے پڑنا ہے لکھنا ہے چامل ہے یہ چار بنیادی معارض ہیں دوسرے کو ہم کہتے ہیں ثقافتی مقاصد یا کلچرل اوبڈکیوز اور اس میں ذوق سلیم کی پروریش ذوق جمالیات کی پروریش قوت متقیلہ اور قوت فیصہ کی تربیت یہ تمام چیزوں کی شامل ہے اور دور جدید میں لینگویج ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا وہ یہ وہ صرف لینگویج کے لیے نہیں بلکہ تمام آدم انٹریل ضروری ہے وہ جملہ یہ ہے بڑا پیارا جملہ ہے کہ ایوری ٹیچر ہر استاد کو اپنے طریقے تدریس کا کولمبس ہونا چاہیے دریافت کرنے والا ہونا چاہیے وہ اصول وہ طریقے وہ تکنیکیں جو کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اور جو روایتی طور پر ہم آج تک برکتے آئے ہیں وہ اپنی جگہ پر ضرورت ہے لیکن اب جبکہ ہم کنسٹکٹویزم کی بات کرتے ہیں اور جبکہ ہم تشکیل علم کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ طالب علم اپنے علم کی تشکیل اور تعمیر خود کر رہا ہے تو استاد کا کام جو ہے وہ پڑھانا نہیں ہے بلکہ تحصیل کار کا ہے وہ سہولتوں کو فرام کرنے والا ہے وہ سرگرمیوں کے انعقاد کرنے والا ہے سیکھنا تو طالب علم کو خود ہے وہ اپنے سابقہ تجربات کی مدد سے جو نئی سرگرمیاں اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں دونوں میں تعمل پیدا کر کے اپنی آموزش خود کر رہا ہے تو اس پورے بیکراؤن میں وہ طریقہ تدریس وہ تکنیکیں اور وہ حکمت عملیاں جو کتابوں بیان کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری اپنی معلومات کے لیے ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے صحیح صورتحال تو یہ ہے کہ ان سے استفادہ کرنے کے بعد اپنے طالب علم کے میار کا خیال کرتے ہوئے ان کے سابقہ تجربات کا ان کی سابقہ معلومات کا ان کی ضروریات کا ان کی ترجیحات کا اور ان کی دلچسپیوں کو ملہوز رکھتے ہوئے ہم کو اپنے طریقہ تدریس کا انتخاب خود کرنا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے طریقہ تدریس کو کوئی خاص نام دے سکتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات ضروری ہے کہ میرا طریقہ تدریس ایسا ہو جس سے طالب علم کی آمودش یقین ہی ہو جائے اس کا سیکھنا یقین ہی ہو جائے وہ لازمی طور پر سیکھ جائے اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے اور ایک بات میں بتا دوں کہ دنیا کا کوئی استاد یا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ طلبہ کو ان کی عملی زندگی میں جتنا بھی علم درکار ہوگا وہ سب قصد میں کمرے جماعت میں دے سکتا ہے بلکل نہیں دے سکتا ہے ہاں تین باتوں کو ملہوز رکھنا ہوگا ایک تو یہ کہ ہر مضمون کی چند گنیادی باتیں ہوتی ہیں ان کا احادہ کرنا ضروری ہے نمبر ایک نمبر دو تو طالب علم کو موٹیویٹ کرنا ہے ترغیب دلانا ہے اس کے اندر مہرکہ پیدا کرنا ہے کہ وہ خوب سیکھا جائے سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے اور نمبر تین سیکھا کس طریقے سے جاتا ہے ان طریقوں سے بحث کر لینا ہے اگر یہ تین چیزیں اگر آپ نے کر لی انہیں بنیادی معلومات پرام کر دی بنیادی علم پرام کر دیا اس کے بعد سیکھنے کے لیے موٹیویٹ کر دیا اور سیکھنے کے طریقے بتا دیئے تو طالب علم اپنے سے سیکھا جائے کمرہ جماعت میں کیا ہو سکتا ہے کمرہ جماعت میں کیا ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے ہمارے بہت سارے مقالانکارہ حضرات نے بطور خاص ایک ایک سنگ کو لے کر اس کی تفصیلی بحث لیاں گا میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام چیزیں یہ تمام اصولیں بحثت مجموعی ہیں لیکن اپنی ضرورت کے لحاظ سے آپ کو ان میں ترمیم اور تبدیلی اور ظاہرے کے ایک طرح سے انعاف کرنے کی بھی مکمل طور پیجات ہے بشرتے کے مقصد پورا ہوتا ہو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ابھی بیان کیا افادی مقاصد بھی پورے ہوں اور کلچری مقاصد بھی پورے ہوں افادی مقاصد میں بولنا ہے پہلے سننا ہے پھر بولنا ہے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اور یہاں پر بہت ساری کمیوں کی طرف نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ آج کل بہت ساری کمیاں ہم دیکھ رہے ہیں کل بھی ہونروریبل ویسیسر نے چند اشارے کیے تھے کہ تلفز کی غلطیاں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں اور بھی بہت ساری غلطیوں کا تذکرہ یہاں پر آیا تھا نکھاوٹ میں تحریر میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے اور ہم یہ دیکھیں گے یہ مقاصد اسکول کی سطح پر ان پر زیادہ زور دیا رہا ہے جیسے سے ہم اگلی سطح کی جانب جاتے ہیں وہاں پر کلچری مقاصد پر زیادہ زور دیا جائے گا ثقافتی مقاصد پر زور دیا جائے گا جن میں زوق سلیم کی پرغریش ہے زوق جمالیات کی پرغریش ہے قوت متقیلہ اور قوت فیصلہ کی تربیت ہے اب دیکھیں یہ بات کو ذہن میں رکھئے کہ عدد کے حوالے سے آپ ایک تو پور اف امیجنیشن پیدا کر رہے ہیں قوت متقیلہ پیدا کر رہے ہیں اور دوسرے قوت فیصلہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں افترول ایمان تذکر آیا اس لیے میں اسی کو آگے بات آتا ہوں ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے جو جس کا عنوان ہے قاف بے رے کیسے پڑھیں گے جی قبر پڑھیں گے اب اس میں وہ مجھے یاد نہیں ہے نظر لیکن اس میں ایک چھوٹا تھا ایک کہانی بیان کی وہ کہانی کیا ہے کہ ایک امیر آدمی کا جنازہ جا رہا ہے اور اس جنازے میں کئی لوگ شریک ہیں سارا کا سارا شہر امرڈ آیا کیونکہ رہیتے شہر کا جنازہ جا رہا ہے اب اس میں ایک غریب آدمی کی ہے وہ غریب آدمی اپنے چھوٹے سے ماتم بچے کو ساتھ ملایا ہے امیر آدمی کا ایک بیٹا ہے جو اس جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور بیان کرتا ہوا ہوتا جا رہا ہے بیان کرتا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بابا آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا کوئی رفیق نہیں ہوگا صرف تنہائی ہوگی آپ ایسے مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر کوئی روشن نہیں ہوگی صرف انجھرہ ہوگا جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی جہاں پر یہ اور وہ مطلب وہ پورا نقشہ کیجھ رہا ہے اس مقام اب غریب آدمی کا غریب آدمی کے ساتھ جو اس کا بچہ ہے وہ نہیں جانتا ہے کہ کس مقام کا کس مقام کی منظر کشیدی جا رہے ہیں وہ بہت غور سے سن رہا ہے اور اچانک اپنے بابا کا ہاتھ کیسے سے کہتا ہے کہ کیا بابا انہیں ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں کیا انہیں ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں اب دیکھئے قوت متقیلہ اور قوت فیصلہ دونوں کو یہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلی مرتبہ جب آدمی اس نظم کو پڑھتا ہے تو ظاہر ہے تو بہت سادہ متاثر ہوتا ہے متاثر ہونا چاہیے اس کی فضا ایسی ہے کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا میسیج یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اشائر کے ذریعے سے کہ آج غریبوں کے گھروں کی جو حالت ہے وہ قبرستان دے دیتے ہیں یہ میسیج ہے لیکن پھر استاد کی ذمہ داری ہے کہ یہاں قوت متقیلہ کے ساتھ اب قوت پیسہ تک لے جائے یہ بھی سمجھائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ غریبوں کی جو حالت ہے غریبوں کی کسانوں کی مذہبوں کی وہ بہت ناغفتبہ ہے بہت تشریشناک ہے ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ترقی پسند تحریک کا تذکرہ بھی آنا ضروری ہے اور پھر ترقی پسند تحریک میں کس طریقے سے لوگوں کو اکسانے کے لیے اس طرح کی باتیں تحریر کی ہیں اس کا پورا احادہ کرنا بھی ضرور نہیں آتا تو عدد کے حوالے سے قوت متقیلہ اور قوت فیصلہ پیدا کرنے کی یا اس کی تربیت کرنے کی جو دمیداری ایک استاد پر ہے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کا احادہ نہیں ہو سکتا وہ ضرور آنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جیسے تخلیقی صلاحیت صرف سائنس کے لوگ ہی پیدا کر سکتے ہیں تخلیقی صلاحیت کا یہاں تذکرہ ہونا چاہیے قوت متقیلہ کا تذکرہ آنا چاہیے اور قوت فیصلہ کا تذکرہ آنا چاہیے بہتحال مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے اس سیشن کو بہت بغور سماعت کیا بہت دلچسپی لی اپنے سوالات بھی پیش کیے میں آپ تمام کوئی بات پھر اُبارک بات دیتے ہوئے اپنی بات کو ستم کرتا ہوں بہت شکریہ سلام علیکم